بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 12 نیوز کے ساتھ میں ہوں سناؤسین چلتے ہیں خبروں کی جانب خبر شامی کرتے ہیں قصور سے عارف محمود گندر کی رپورٹ کی مطابق قصور زمنی الیکشن 132 میاں شہباز شریف کی قومی اسمبلی کی چھوڑی نشیس پر نون لیگ کا بڑا بریک تھو مل گیا تحریک لبائک اور ازاد امیدواران نون لیگ کے ملک رشید احمد خان کی حق میں دسپرداری کا اعلان کر دیا تحریک لبائک افکیر محمد بھٹی اور ازاد امیدوار داؤد نیز کریشی نے نون لیگ کے ساتھ چلنے کا اعلان کیا تحریک لبائک افکیر محمد بھٹی نے پارٹی رکنیت بھی چھوڑ کر نون لیگ میں شمولت کا اعلان کیا تحریک انصاف کے دور میں شہر کے گردنواغ کی ہر سڑک تباہ حال تھی جن کی اتعمیرات کر رہے ہیں ملک رشید احمد خان تین دفعہ پہلے بھی میں نون لیگ کی طرف سے عوام کی خدمت کر چکا ہوں ملک رشید احمد خان قومی اسمبلی کا 132 ہلکہ پسواندہ ہونے کی وجہ سے میاں شہباز شریف کو الیکشن لڑنے کی دعوت دی تھی میں نے اپنی سیٹ نون لیگ کے لیے چھوڑی تھی اور اب بھی پھر یہ سیٹ نون لیگ کی ہوگی ملک رشید احمد خان تحریک لبائک کے ساتھیوں کے ملنے سے پچاس ہزار سے زائد لیڈ سے جیتیں گے ملک رشید احمد خان ہم واپس اپنی پارٹی نون لیگ میں شمولت اختیار کر رہی ہیں پارٹی صاحب کو ایک دو دن پہلے بھی ان کی میٹنگز ہوتی نہیں اور ان میٹنگز کے نتیجے میں تمام دوستوں کی میٹنگ کے نتیجے میں انہوں نے رات مجھے کہا کہ ٹھیک ہے جی جو بھی فیصلہ ہے ہم نے الیکشن لڑا تھا کیونکہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں پچھلی دفعہ ہم آپ کے ساتھ تھے ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تھا اس دفعہ بھی آپ اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں قربانی دیتے ہوئے میں اپنے آپ اپنے وڈرا کرتا ہوں اور وڈرا کرنے کے بعد ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور بٹی صاحب بھی داؤد انیس قریشی صاحب بھی انہوں نے بھی پچھلا سبائی اسمبلی کا انتخاب بھی حصہ لیا تھا اور ان کی پوری ٹیم جو ہے ان کی اور ان کی بھی پوری ٹیم جو ہے آج وہ میرے ساتھ تھڑی ہے اور مجھے مجھے اس دمنی الیکشن کے والے سے میری بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو میں اس موقع پر میں فقیر صاحب بٹی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی زمان سے اپنے خود وہ اپنا بیان آپ کے سامنے ریکارڈ کرائیں گے اور اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کے سوال ہوتا ہے